یہاں ایک سچی گھٹنا پر آدھارت کہانی ہے جس میں ایک اچھدک ویبھارک اور وفادار ڈوگ ٹوگو کو دکھایا گیا ہے یہ کہانی دکھاتی ہے کہ کس طرح سے 1925 میں فیلی مہاماری ڈپتیلیا کی سیرم لانے کے لیے ٹوگو 600 میل کا خطناک سفر تائے کرتا ہے کہانی کی شروعات 1913 میں علاسکہ کے ایک نوم شہر سے ہوتی ہے اس شہر میں سیپلا نام کا مشر اور اس کی پتنی کونسٹینٹ رہتے ہیں مشر وہ ہوتے ہیں جو ڈوگس کی لکڑی کی کارٹ چلاتے ہیں اور انہیں کارٹ چلانے کی ٹریننگ دیتے ہیں سیپلا کے ڈوگس کے باڑے میں ایک سائیبیرین ہس کی پلے کا جنم ہوتا ہے سیپلا اس کے کمزور اور چھوٹی سائز کے قارن اسے چھوڑ دینا چاہتا ہے لیکن اس کی پتنی کو اس پلے پر دیا آتی ہے اس لئے وہ اسے اپنے پاس رکھنے پر زور دیتی ہے سیپلا اسے رکھنے کے لئے مان جاتا ہے لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا ہے وہ بہت شرارتی اور کھرہ پاتی ہو جاتا ہے اس لئے سیپلا اسے کینل میں بند کر کے ڈوگس کی سلیزنگ کے لئے چلا جاتا ہے لیکن پلہ کینل میں گڑا کر کے باہر آ جاتا ہے اور سیپلا کا پیچھا کرتے ہوئے اسے پریشان کرنے لگتا ہے سیپلا اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے اسے اپنے ایک دوست کو دے دیتا ہے سیپلا کی وائف اس بات سے بہت نراش ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ہی دن اس کا دوست اس پلے کو چھوڑ جاتا ہے کیونکہ وہ بہت شرارتی پلہ ہوتا ہے پلے کو واپس دیکھ اس کی وائف بہت خوش ہو جاتی ہے سیپلا اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے ایک بار پھر کوشش کرتا ہے وہ اسے ایک لیڈی کو بیج دیتا ہے جو اسے پورے دن گھر میں بند کر کے رکھنے والی تھی پلہ اس کے گھر کی کھڑکی توڑ کر بھاگ جاتا ہے اور واپس سیپلا کے پاس آ جاتا ہے اور اس کی ڈوک کاٹ کے سب سے آگے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جیسے کہ وہ کہا رہا ہو کہ میں بھی پریکٹس کرنا چاہتا ہوں سیپلا اسے سب سے پیچھے والی روح میں باند دیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ زیادہ نہیں دوڑ پائے گا اور تھک جائے گا لیکن وہ دیکھتا ہے کہ وہ پلہ ساتھ والے ڈوکس کو پیچھے چھوڑ کر ان سے آگے نکل رہا ہے یہ دیکھ سیپلا اسے سب سے آگے لیڈ ڈوک کی جگہ باند دیتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ پلہ سب ڈوکس کو بہت اچھی طرح سے لیڈ کر رہا ہے اور بینا تھکے جوش سے دوڑ رہا ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور گھر آ کر اپنی پتنی کو کہتا ہے کہ میں نے سوچا کہ یہ ڈوک کسی کام کا نہیں ہے لیکن یہ تو لیڈ ڈوک بن سکتا ہے اور یہ ڈوکس کاٹ ریس میں چیمپین بننے کی قابلیت رکھتا ہے سیپلا اس کا نام ایک جاپانی ایڈمیرل کے نام پر ڈوگو رکھتا ہے اور اسے اس حد تک ٹرین کرتا ہے کہ وہ آل الاسکا سویپ اسٹیکس پرتیوگیتا جیت جاتا ہے جس سے اسے اسطحانی پرسیدی ملتی ہے اس کے بعد 1925 میں نوم شہر میں ڈپتیریا مہاماری کا پرکوپ فیل جاتا ہے جو کی زیادہ تر چھوٹے بچوں کو پرباویت کرتا ہے شہر کے میئر ایک نینانا شہر سے ڈپتیریا کی ویکسین لانے کی یوجنا بنانے کے لیے عدی کاریوں کی ایک میٹنگ بلاتے ہیں جس میں سیپلا بھی موجود ہوتا ہے میئر بتاتے ہیں کہ موسم کی خرابی کے قارن ویکسین کو ہوای مارک سے نہیں لائے جا سکتا اور نشکرش نکالتے ہیں کہ کیول سیپلا میں ہی نینانا سے ویکسین لانے کا سامر تھے سیپلا کہتا ہے کہ نینانا یہاں سے چھت سو میل دور ہے اور ٹوگو کا وہاں تک دوڑنا سمبھو نہیں ہے اور وہ چلا جاتا ہے راستے میں جاتے ہوئے وہ ایک ڈاکٹر کو ہسپیٹل تک اپنی کارٹ میں لیفٹ دیتا ہے جب ڈاکٹر اندر چلا جاتا ہے سیپلا کھڑکی سے اسپتال کے اندر دیکھتا ہے یہاں بچوں کو ڈپتیریا مہاماری سے گرسید دیکھ کر وہ بہت دکھی ہوتا ہے اور گھر آ کر اپنی وائف کو بتاتا ہے کہ میں نے بچوں کی جان بچانے کے لیے ویکسین لانے کا فیصلہ لے لیا ہے اس کی وائف اسے منانے لگتی ہے کہ ایسے موسم میں اتنا لمبا سفر کرنا ناممکن ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہی ہوگا اور میں ٹوگو کو ساتھ لے کر جاؤں گا اس کی وائف اسے ٹوگو کو ساتھ لے جانے کے لیے منع کرتی ہے کیونکہ ٹوگو بارہ سال کا ہو گیا ہے اور سامانی تیہ یا عمر کتوں کے بڑا پہ کی عوستہ ہوتی ہے کونسٹینس اسے کہتی ہے کہ ٹوگو مر جائے گا اور اس بات سے تمہیں بہت دکھ ہوگا پھر بھی سیپ لوگ ٹوگو کو ساتھ لے جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کی وائف کو سمجھاتا ہے کہ اگر میں ٹوگو کو ساتھ نہیں لے گیا تو شاید میں زندہ نہ لوٹوں کیونکہ اتنا لمبا سفر میں بینہ ٹوگو کے پار نہیں کر سکتا اگلے دن سیپ لوگ ٹوگو اور اس کی ٹیم کو لے کے نکل جاتا ہے اور وہ برفیلے طوفان کو پار کرتے ہوئے ایک پہاڑ پر چڑھتے ہیں پہاڑ پار کرنے کے بعد ایک خطرناک ڈھال ہوتی ہے وہ اسے تیجی سے پار کرنے لگتے ہیں لیکن ٹوگو کو پتا چلتا ہے کہ آگے ایک خطرناک کھائی ہے اور وہ رک جاتا ہے واپس گھوم کر سبھی کتوں کو اور کٹ کو کک اکیلا ہی کھینچتا ہے اس سے سیپلا کی جان بچ جاتی ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ٹوگو کا ایک پیر زکمی ہو گیا ہے آگے وہ ایک چیک پوسٹ پر رکھتے ہیں یہاں وہ ایک آدمی کے گھر رکھتے ہیں اس کی وائف ایک ڈکٹر ہوتی ہے وہ ٹوگو کو چیک کرتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ بہت زیادہ تھک چکا ہے اور اس کے پیر پر دوہ لگاتی ہے ٹوگو کو تھکان سے بچانے اور جلدی ویکسین تک پہنچنے کے لیے سیپلا ایک خطرناک شوٹ کٹ لیتا ہے اور ایک برف سے جمی ہوئی جیل کو پار کرنے لگتا ہے جیل پر کاٹ کے چلنے کے کاران دھرارے پڑنے لگتی ہے یہ دیکھ سیپلا ٹوگو کا آدمی شواس بڑھانے لگتا ہے اور تیز بھاگنے کا نردیش دیتا ہے آخر کر وہ جیل کو پار کر لیتے ہیں دوسری طرف نوم شہر کے میئر ایک یوجنا بناتے ہیں اور سیپلا کی وائف کو بتاتے ہیں کہ ہم نے نینانا شہر کے میئر سے بات کی ہے آدمی نوم کے راستے بھیج رہے ہیں تاکہ سیپلا کا سفر تھوڑا کم ہو جائے لیکن وہ کہتی ہے کہ سیپلا شوٹ کٹ سے جائے گا اور ہو سکتا ہے وہ دونوں آپس میں نہ ملے اور اس قارن سیپلا اپنا سفر تائے کرتا رہے گا لیکن دوسرا موشر نینانا سے ویکسین لے کر نکل جاتا ہے اور راستے میں ایک جگہ ٹھارتا ہے تب ہی اس کے پیچھے سے سیپلا کی کاٹ نکلتی ہے وہ آواز لگاتا ہے لیکن اتنی دوری تائے کرنے کی کاران سیپلا کو نیند کی جھپکیں آنے لگتی ہے اور وہ آگے نکل جاتا ہے موشر پیچھے سے چلاتا ہے کہ ویکسین اس کے پاس ہے پھر بھی سیپلا کی کاٹ آگے نکل جاتی ہے تب ہی ہم دیکھتے ہیں ٹوگو اس کی آواز سن لیتا ہے اور رک جاتا ہے اور وہ دونوں ایک چیک پوسٹ پر رکھتے ہیں یہاں سیپلا اس سے ویکسین لیتا ہے اور ریسٹ کرتا ہے وہ موشر سیپلا کو کہتا ہے کہ تمہارا ڈوگ ٹوگو بہت تھک چکا ہے اسے میرے پاس ہی چھوڑ دو لیکن سیپلا اسے منع کر دیتا ہے کہتا ہے کہ یہ میرا لیڈ ڈوگ ہے جو سارے ڈوگس کو لیڈ کرتا ہے اس کے بنا میں نوم پہنچ ہی نہیں سکتا اب وہ نکل جاتے ہیں اور شورٹ کٹ لیتے ہوئے اسی جمی ہوئی جیل کے پاس آ جاتے ہیں سیپلا ٹوگو کو جیل پار کرنے کا ندیش دیتا ہے اور ٹوگو تیجی سے جیل پار کرنے لگتا ہے تب ہی سیپلا دیکھتا ہے کہ آدھی جیل ہی پار ہوئی ہے اور جیل کی برف پگلنے لگ گئی ہے وہ راستہ بدلتا ہے اور برف کی سلیوں کے اوپر سے ہوتے ہوئے کنارے پر پہنچ جاتا ہے لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جس آخری سلی پر وہ کھڑے ہیں وہ کنارے سے دور ہو گئی ہے مجبوراً سیپلا کو رزق لینا پڑتا ہے اور وہ اس سلی میں کیل مار کر وہ رسی ٹوگو پر باندھ کر اسے کنارے پر فینک دیتا ہے ٹوگو پوری طاقت اور جان لگا کر پوری برف کی سلی کو کنارے پر کھینچ لیتا ہے جس سے سب کی جان بچ جاتی ہے اور سیپلا اسی چیک پوسٹ پر پہنچتا ہے جہاں پر پھالے وہ ڈاکٹر سے ملا تھا اس بار جب ڈاکٹر ٹوگو کو چیک کرتی ہے تو رونے لگتی ہے جب سیپلا اسے رونے کا کارن پوچھتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہارا ڈوگ دیرے دیرے مر رہا ہے دوسری طرف کونسٹینس ایک موشر کو اپنے کتے دے کر اگلی چیک پوسٹ پر بھیجتی ہے تاکہ سیپلا کا سفر تھوڑا کم ہو جائے اور وہ ریسٹ کر سکے ادھر سیپلا پھر سے نکل پڑتا ہے لیکن وہ اس بار ٹوگو کو اپنی کارٹ میں بٹھا دیتا ہے کیونکہ وہ زخمی اور بیمار ہوتا ہے لیکن ٹوگو نہیں مانتا اور بار بار اپنی جگہ پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے ٹوگو سفر کو کمپلیٹ کرنا چاہتا ہے اب سیپلا اسے اس کی جگہ پر باند دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے راستے میں ایک برفیلی آندی شروع ہو جاتی ہے سیپلا کو راستہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے وہ ٹوگو کے پاس آ کر اسے کہتا ہے کہ میں اب آگے تمہیں راستہ نہیں دکھا سکتا تمہیں خود ہی ہمیں اگلی چیک پوسٹ پر لے جانا ہوگا اور وہ کارٹ پر جھک کر سو جاتا ہے ٹوگو بینا رکے برفیلے طوفان کو پار کرنے لگتا ہے جب سیپلا کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ سبھی کتے اور ٹوگو برف میں بیٹ گئے ہیں سیپلا ٹوگو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر ہم آگے نہیں بڑھے تو ہم مر جائیں گے پھر بھی ٹوگو کوئی ریسپونس نہیں کرتا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ اس کا ایک ساتھی لائٹ لے کر اس کے پاس آتا ہے اور سیپلا کو پتا چلتا ہے کہ وہ چیک پوسٹ پر ہی ہیں یہ دیکھ وہ بہت خوش ہوتا ہے اور ٹوگو کو تھینکس بول کر کہتا ہے کہ تم ایک عدبت ڈوگ ہو اب وہ اس چیک پوسٹ پر ریسٹ کرتے ہیں ویکسین اس مشر کو دے دی جاتی ہے جسے سیپلا کی وائف نے بیجا تھا وہ ویکسین لے کر نوم شہر پہنچ جاتا ہے اور یہاں ایک پترکار اسے ویکسین لانے والا مشر سمجھ کر اس کا نام ریکوڈ کر لیتا ہے اور بالٹو نام کے کتے کا نام ریکوڈ میں لکھ دیتا ہے جس نے نوم کو مہماری سے بچایا یہ بات جب سیپلا کی وائف کو پتا چلتی ہے تو وہ بہت ناراض ہوتی ہے کیونکہ نوم کو بچانے والا اصلی ہیرو تو ٹوگو ہے بعد میں سیپلا نوم پہنچتا ہے جہاں شہر کا میں اور سارے لوگ ٹوگو کی سفلتہ کا چشن منانے اس کے گھر آتے ہیں اور انہیں شب کامنائے دیتے ہیں کچھ دن بعد ان کے گھر پر ایک چھوٹی بچی سیلی آتی ہے جو ویکسین کی وجہ سے مہماری سے بچ جاتی ہے وہ سیپلا کو کہتی ہے کیا ٹوگو مر رہا ہے اس بات سے سیپلا بہت پریشان ہو جاتا ہے اور اس کی وائف اسے سمجھاتی ہے کہ وہ تو ایک چھوٹی بچی ہے لیکن سیپلا کہتا ہے کہ وہ سچ بول رہی ہے ٹوگو بہت ہی زیادہ بیمار ہے اب سیپلا ٹوگو کے زخمی ہونے کے کارن اسے پریکٹیس کے لیے نہیں لے جاتا لیکن ٹوگو نہیں مانتا اور گیٹ کھول کر سیپلا کے پاس آ جاتا ہے وہ گھر میں نہیں رہنا چاہتا ہے یہاں سیپلا کو پتا چلتا ہے کہ ٹوگو کاٹ کے آگے دوننے کے لیے نہیں بلکہ اس کے ساتھ رہنے کے لیے آیا ہے اب سیپلا اسے اپنا پیٹ یعنی کی پالتو ڈوگ بنا لیتا ہے اور صبح شام گھومنے ساتھ لے جاتا ہے اس سے پہلے وہ کتوں کو پالتو نہیں بناتا تھا اگلے دو ورش ٹوگو اپنے بچوں کے ساتھ بیتا تھا ہے اور دور دور سے لوگ اس کے بچوں کو لینے کے لیے آتے ہیں اس کے بچوں کو ایک الگ گریڈ مانتے ہوئے سیپلا سائیبیرین نام دیا گیا انتہ تہہ 1929 میں ٹوگو کا نیدن ہو جاتا ہے اور سیپلا اس کے بچوں کا پریکشن جاری رکھتا ہے ٹوگو سیپلا کے لیے اپنی یادیں چھوڑ گیا تھا بعد میں نیو یورک کے سینٹرل پارک میں بالٹو کا اسٹیچو بنایا گیا لیکن الاسکا میں ٹوگو کو یاد کیا جاتا ہے سن 2011 میں ٹائمز میکزین نے ٹوگو کو اب تک کا سب سے ویر جانور گوشت کیا آئی ہوپ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اسی طرح کی اور بھی ایکسپلینیشن دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں